بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لفظ عورت جن سے یہ ایک ورڈ ہے عوراہ عربی کا ورڈ ہے اس سے مل کر بنائے ہیں تو اس کا اگر مطلب دیکھا جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جو چھپی ہوئی ہو چھپی چیز کو عوراہ کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں ایک جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اب اسی بعد ایک چیز کو چھپایا ہوئے تو یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ قیمتی کوئی چیز ہوگی اسی لئے اس کو چھپایا گیا کبھی بھی جو انسی حقیر چیز کو چھپایا نہیں جاتا قیمتی چیز کو ہی چھپایا جاتا ہے جیسا کہ ایک سی پی کے اندر موٹی ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے موٹی ہوتے ہیں وہ موٹی اس سی پی کے اندر موجود ہے سی پی کے کور کے اندر موجود ہیں سی پی کے باہر چاہے مٹی ہو چاہے پانی ہو کچھ بھی ہو سی پی کی صحت پر سی پی کے اندر موجود موتیوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بلکل محفوظ رہتے ہیں بلکل صاف ستھرے رہتے ہیں اسی طریقے سے ایک عورت جنسی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھاکے رکھے اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھے کیوں یہ صرف یہ عورت کی وہ وہ نہیں بیان کی گئے کہ عورت کم تر رہے یا عورت دب کے رہے یہ وہ چیز نہیں ہے بلکہ عورت کی شان عورت کو ایک قیمتی چیز تصور کیا جا رہا ہے عورت قیمتی چیز اس لئے اپنے آپ کو وہ کبر کر کے رکھے اسی طریقے سے ایک ہیرہ ہوتا ہے آپ کسی سنیارے کے پاس جائیں کسی جیلر کے پاس جائیں اور اسے جا کے کہیں ہیرہ دکھائے آپ کو آپ یقین جانے آپ ترلے بھی کر لیں کہ وہ آپ کو ہیرہ نہیں دکھائے گا اس کی وجہ کیا جب وہ ہیرہ نکالے گا خوبصورت ڈبی کے اندر جب وہ ڈبی کو کھولے گا ڈبی کے اندر خوبصورت ہوگا لفافہ سے ہوگا یا خوبصورت کبر سے ہوگا اس کے اندر ہیرہ موجود ہوگا اور پھر اس ہیرے کو بھی پکڑنے کے لئے ہاتھیں گلپس پہنے گا گلپس کے بغیر اس ہیرے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کیوں؟ انتہائی قیمتی چیز ہے کسی طریقے سے عورت بھی قیمتی چیز ہے عورت کو چاہیے کہ اپنا مقام سمجھے اللہ تعالیٰ نے دین کے لئے بڑا مقام بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اکرانجید کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا الجنت تحت اقدام الامحات کہ جنت جنسی ہے وہ عورتوں کے قدم کے تلے یعنی تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام بلند کر دیا کہ جنت جنسی ہے وہ اتنی قیمتی چیز جو ہم سب کا ایک آلٹرنیٹیک گول جنسی ہے جو سب سے ایکسٹریم گول ہے کہ ہم نے یہی چیز آسل کرنی وہ جنت ہے تو جنت کو جنسی ہے ماں کے قدموں تلے رکھ دی یعنی ایک عورت کے قدموں تلے رکھ دی اتنا مقام بلند کر دی یعنی جنت سے اوپر اس عورت کو کر دی ہے تو اس چیز کو مقام کو سمجھنا چاہیے تاریخ گواہ کے جب بھی کسی بھی قوم نے چاہے وہ ینانی قوم ہو چاہے کوئی بھی تہذیب ہو جس تہذیب نے بھی جس قوم نے بھی اس کے مقام کو عورت کے مقام کو اس نے نیچے گرانا چاہا یا عورت کا جو اوپر قبر ہے عورت کا جو لباس ہے عورت کا جو الہاف جونس ہے جب اس کو اتارا وہ تہذیب ہمیشہ زبال پذیری کا شکار ہوگی وہ تہذیب ہمیشہ وہ ڈوب گئی بڑی بڑی تہذیبیں دنیا کے اندر آئی ہیں وہ تب تک قائم رہی ہیں تب تک مضبوط اور مسحکم رہی ہیں جب تک وہ عورت کے مقام کو سمجھ کے رکھ دی رہی ہیں جب انہیں عورت کے مقام کو جھٹلایا جب انہیں عورت کو نیچے ڈیگریٹ کرنا چاہا تب وہ تہذیب ختم ہو گئی ہے آج اسلامی تہذیب آج بھی موجود ہے صرف اس کی بدای یہ ہے کہ عورت کا مقام آج بھی اسلامی تہذیب کے اندر بلند ہے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ عورتیں اپنا مقام سمجھیں جو اسلام نے بیان کی ہے اس کو گرائیں نہ یہ یہ نہ ہو کہ کہیں پرانی تہذیبوں کی طرح جو ختم ہوگی تہذیبیں ان کی طرح آج اسلامی تہذیبی اسی بیسے ختم ہو جائے کہ عورتیں اپنا مقام خود گراتی جارہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کے نام پر کتنی وہ جلوس نکالے جاتے ہیں عورت کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے عورت کے حقوق مانگنا جائز ہیں اسلام نے دیئے ہم خود ان کی حمایت کرتے ہیں عورت اپنے حقوق مانگے لے جو معاشرہ ان کو نہیں دیتا لیکن ان کے نام پر عورت کے حقوق مانگنے کے نام پر یہ مجرے کرنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے نہ یہ دنیاوی لحاظ سے درست ہے نہ یہ فیمنزم کے اندر درست ہے نہ یہ اسلامی شریعت کے اندر درست ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بیس پر اپنے آپ کو اس طرح اجاغر کرتے ہیں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ الٹائی کام کرتا ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کم دیا کہ وہ اپنے چادنوں کو جنس ہے وہ ٹخنس اوپر رکھے اور عورتوں کو کم دیا کہ وہ نیچے رکھے آئے دیکھیں ٹوٹلی چیز بالکل الٹی ہے وہ کسی شاعر نے کیا ہی کہا تھا کہ ان عقل کے اندوں کو الٹائی نظر آتا ہے مجرور نظر آتی ہے اللہ اللہ نظر آتا ہے کہ ہم نے ہر وہ کام اُلٹی کرنے جو ہمیں اسلام نے بتایا جو ہمیں دنیا کی شریعت نے بتایا دنیا کے اصولوں نے بتایا میں کل ایک کلاس کے اندر بیٹھا تھا تو وہاں پر ایک دوست ہے وہ کہنے لگے کہ ایک بندے کی ایک عورت سے شادی ہوگی تو عورت کو وہ جو بھی کام کہتا تھا تو عورت ہمیشہ اس کو اُلٹ کرتی تھی وہ اس طریقے سے کہ اس نے عورت کو کہنا کہ تو میرے کپڑے اسٹری کرتا اس نے کہنا پھر اس نے کہا کہ چلو کھانے ہی بنا دو اس نے کہا میں تمہارے کھانے برچی ہوں یا پھر تمہاری بیوی ہوں اس نے کہا چلو بوڑ پالش کرتے اس نے کہا میں تمہاری موچ ہوں یا کیا میں تمہاری بیوی ہوں تو اس نے اس طرح کی باتیں کی تو پھر ایک دن کی آواز خامند اٹھا صبح اور دفتر جانا چاہا جب وہ افس کے لیے نکلنا چاہا تو اس کی زبان سے اچانک یہ قلبات نکلنے لگے کہ میرا ناشتہ بنا دو جب وہ یہ کہنے لگا تو اس کو یاد ہے کہ اس نے بات تو ماننی نہیں اس نے فوراں کہ میرا ناشتہ نہیں بنانا عورت نے فوراں ان کے ناشتہ بنا دیا پھر اس کو سمجھائی کہ اچھا یہ تو کام الٹا کریں پھر اس نے کہا کہ تم نے میرے کپڑے ہستری نہیں کرنے اس نے وہ بھی کر دی اس طرح کر کے سسم چلتا رہا کچھ عرصے بعد وہ عورت دنیا سے مرگی یعنی پانی کے اندر دوبی اور وہ مرگی اب اس کی لاس نہیں مل رہی اب وہ بندہ جو ان سے پانی کے اندر اترا اپنی شلاب اوپر اٹھائی اور جناب پانی کو اٹھائی رکھو جا رہا ہے تو کسی بندے نے کہا کہ اللہ کی در جا رہے ہو اس نے کہا کہ میری بیگم اس طرح جو اس کی ہے وہ پانی میں ڈوب کے مرگی ہے تو میں اس کو روننے جا رہا ہوں اس نے کہا پانی کا باؤ اس طرف ہے تمہیں صرف کچھ آگے رون رو تمہیں در کہنے جا رہے ہو تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میری بیگم جو ان سے یہ ہے اس نے سارے جنگی کام ملٹے کی ہیں آج بھی ملٹی جا رہی ہوگی اس لیے میں ملٹا تلاش کر رہا ہوں بات کہنے کا مقصد اس جو کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عورت اپنے مقام کو سمجھے اور مردوں پہ بھی ضروری ہے کہ وہ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا جو دنیا کے سولوں نے دیا جو دنیا کے فیصیبوں نے دیا مرگ اس کا مقام اس کو دے معاشرہ اس کا مقام اس کو دے اور عورت اپنا مقام سمجھے کسی کے لئے ساتھ اپنے بات کا اختیام کرتا ہوں اسلام علیکم موسیقی